اس سمائے کی بڑی خبر پنجاب کے لدھیانہ سے جہاں سرکاری سکول میں ٹرک جراغ گھسا اس حادثے میں تین چھاتروں کی موت ہو گئی اور تین چھاتر دوران گمبھی روپ سے گھائل بھی ہو گئی تیرو کو اسپطال میں بھرتی کروا گیا سرکاری سینئر سکینڈری سکول جنڈیالی میں گھوسا یہ ٹرک آپ کو بتا دے کہ ایک حادثہ ہوا اور لدھیانہ میں سرکاری سکول میں ایک ٹرک سیدھا جا کر گھوسا اس سمائے کی بڑی خبر آ رہی ہے پنجاب کے لدھیانہ سے ہے جہاں ایک سرکاری سکول میں ٹرک جراغ گھوسا جس میں تین چھاتروں کی حادثے میں موت ہو گئی تین چھاتر گمبھی روپ سے گھائل بھی ہو گئی جنہیں کی اسپطال میں بھرتی کروا گیا ہے سرکاری سینئر یہ حادثہ ہوا سرکاری سینئر سکینڈری سکول جنڈیالی میں یہ حادثہ ہوا سرکاری سکول میں ٹرک جراغ گھوسا جس سے کی تین چھاتروں کی موت ہو گئی اور اس حادثے کے دوران تین چھاتر گھائل بھی ہو گئی سرکاری سینئر سکینڈری سکول جنڈیالی میں یہ ٹرک جراغ گھوسا لدھیانہ کی گھٹنا ہے سبہ سویرے کی گھٹنا ہے سکول میں بچے سکول میں گئے تھے سبہ سویرے پیرنٹس نے بچوں کو سکول میں بھیجا تھا لیکن انہیں شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ کچھ بچے بیچ میں اب واپس نہیں لوٹ پائیں گے سکول میں ٹرک جراغ گھوسا تین چھاتروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تین لوگ گمبیروپ سے تین بچے یہاں گمبیروپ سے گھائل بھی ہو گئے جن کا ایک علاج اسپطال میں چل رہا ہے یہ جو گھٹنا سبہ سویرے گھٹیت ہوئی ہے لدھیانہ میں آپ کو بتا دے کہ سرکاری سینئر سکینڈری سکول جنڈیالی کی یہ گھٹنا ہے جو آج سبہ سکول ٹائم میں گھٹیت ہوئی ہے گھٹنا یہ ٹرک جو لدھیانہ سائیڈ سے چندگڑ کی طرف جا رہا ہے یہ ڈیوائیڈر کے اوپر سے رونگ سائیڈ آگے سکول کی دیوار میں لگایا ہے دیوار ٹوٹرے کی وجہ سے دیوار گری ہے اور اس میں چھ بچے ابھی تک ٹوٹل جو گھائل ہیں جن میں سے دو کی ڈیتھ بتائی ہے باقی ہوسپٹلز میں ابھی جا کے میں ڈی سی صاحب آئے ہیں موقع پر دیکھتے ہیں تین بچوں کے بارے میں ٹنڈنس نہیں لگی تھی وہ بیریفائی کر رہے ہیں چیک کریں گے بھی س ہوسپٹلز میں لگے ہوئے ہیں سارے سارے رسکو ہیں اب دیکھیں یہ ٹرک کس کمپنی کا کون تھا اس کا بچے سیریس ہیں وہ چھوٹے پرائیمری سکول ہے نا اے چھوٹی عمر کے سارے زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جو گئے ہیں ہمارے سمواد آتا لودھیانہ سے گورب والیا جی گورب تین ننی جانے گئی ہیں پیرنس نے سکول بھیجا تھا بچوں کو لیکن لوٹ کر نہیں جائیں گے باپی سانی انترت ہوا ٹرک کے ساراں سے ہوا یہ حادثہ سکول ہے یہ سرکاری پرائیمری سکول ہے جو جنڈیالی میں سیس ہے جنڈیالی چھوٹا سا گاؤں ہے جو کلو جانا ہے کہ چنڈیگٹ روڈ پر 15 کلومیٹر کے قریب جوری پہر سیس ہے اور صبح کا وقتہ اور جو یہ پرائیمری سکول ہے جنڈیالی گاؤں کا یہ چنڈیگٹ روڈ کے بلکل ہائیوے کے اوپر سیس ہے آج بچوں کا جنڈیال اگزامینیشن وہ چل رہے تھے یہ چھوٹے بچے ہیں دس سے بارہ سال کی عمر کے بچے تھے اور سکول کی دیوار کے بلکل باجو میں یہ بیٹھ کے باہر آنگن میں یہ اپنے اگزامز جو تھے ان کو دے رہے تھے اسی جو روڈ ہے یہ چنڈیگٹ روڈہ جو ہائیوے ہے اس کے پر کافی یاد آیا چلتا ہے اور یہ جو ٹرک بتایا جا رہا ہے یہ کافی بڑا ٹرک تھا بڑا ٹرک تھا چولا ٹائر والا یہ بڑا ٹرک تھا اور لوڈڈ ٹرک تھا جو ابھی بھی لوڈڈ ہے اور جو اس کا جو ٹرک تھا جو ٹرک تھا جو ٹرک تھا اس نے یہ نیانترت نہیں ہوا تو جس کے کاراڈ وہ اس نے جو سیری ٹکر دیوار میں ماری سکول کی اور دیوار کے بلکل ساتھ میں جو بچے بیٹھ کے اپنے پرکشائیں دے رہے تھے ان کے اوپر دیوار گی رہی اور جو وہاں پہ کچھ لوہ پڑا ہوا تھا لوہے کے سری بچے پڑے ہوئے تھے وہ بچوں میں جا کے لگے اور جو ٹرک تھا وہ اندر چلا گیا اور بچے جو تھے وہ زمین میں دھز گئے تو کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا ٹرک تھے وہ بلکل ٹائروں کے نیچے آ چکے تھے جن کی پچان ابھی تک نہیں ہو پائیا ہوتی ان بچوں کی اور تین بچے زمین رکھ سے گرائے تھے جن کو لگانا کی سی ام سی آسپٹل میں بھرتی کرائے گیا بلکل گورپ سکول پرشاسن پر بھی سوال اٹھتے ہیں ہمیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ نے بتایا کہ ہائیوے کے بلکل پاس سکت ہے یہ سکول اور اس طرح سے بچے آنگر میں بیٹھ کر پر اکشا دے رہے تھے کہ کسی طرح کا بورڈ بغیرہ وہاں پر لگا ہوا تھا جو یہ درشاتہ ہو کہ پاس میں ہی سکول ہے جیسا آپ نے کہا کہ ہائیوے پر سکت ہے وہ سکول کافی ٹرائفک بھی رہتا ہے سکول کے باہر سرکاری پرائمری سکول کا بورڈ بلکل لگا ہوا ہے پر باپ یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ سکول سکت ہے وہاں پہ ایک کورنر پہ آئیک لنک روڈ بھی گزرتی ہے پر زیادہ یاتا یات اور ہیوی یاتا یات ہونے کے قارن ہم دیکھا جاتا ہے کہ اس روڈ کے اوپر چونکہ لگانہ کے سمیت ہونے کے قارن کافی ہیوی انڈسٹریز بھی ہیں اور ہیوی انڈسٹری ایڈیا جو ہے بکل اس کے ساتھ سکتا ہوا ہے تو زیادہ جو ٹرکوں کی آباجائی اس شیطر میں رہتی ہے پر یہ جو پورا دربتنا ہوئی ہے کافی دربادیے پونھ ہیں کیونکہ تین بچے جو صوبہ صوبہ جو دس سے بارہ سال کی عمر میں تھے ان کے جانے اس میں چلی گئی ہیں کیونکہ ماتا بیدہ جو پیتا ہیں وہاں پہ جرور پہنچے ہیں سبی کے وہاں پہ اور رو رو کے ان کا برا حال ہے اور ابھی تک یہ کنفرم ہی ہو پایا ہے کہ وہ تین بچے جو سے پہنچے کیونکہ فکول کی جو اٹینڈنس ہے وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون کون سے بچوں نے آ جا کے یہاں پر ترکشن دے رہے تھے تو ماتا بیدہ کی بہت بری عورتہ ہے کیونکہ ان کو ابھی یہ ہی نہیں پتا کیونکہ کون سے جو بچے ہیں ان کی کیا حالت ہے کیونکہ تین بچوں کو ابھی لودھیانا کے سی ایم سی ہاسپٹل میں بھی برسی کرائے گئے جی گورف تین ننی جانے گئی ہیں کہیں نہ کہیں کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے گورف آپ کا دھنیاواد لودھیانا سرکاری سکول میں ایک ٹرک جاگھوسا تین بچوں کی موت ہو گئی تین گمبی روپ سے گھائل ہو گئے جن کا علاج اسپٹال میں چل رہا ہے یہ درگھٹنا سرکاری سینئر سکینڈری سکول جنڈیالی کی ہے جس میں کی انیانترت ہو کا ٹرک جاگھوسا اور سکول کی باؤنڈری کے پاس ہی بیٹھ کر بچے پر ایکشائیں دے رہے تھے ان کے اوپر چڑا جا کر جس سے کی تین بچوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تین ابھی بھی گمبی روپ سے گھائل بتائی جارے ہیں جن کا کی علاج چل رہا ہے خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹویٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رات دن